عالیہ میں مولی حافظ اشتیاق صاحب کو پانچ منٹ دیتا ہوں کہ ان کا میں چاہتا تھا کہ تقریر کراؤں کانفرنس پہ جو سنی کانفرنس ہوئی تھی ختم نبوت کے سلسلے میں لیکن ان کو کالی صاحب نے موقع نہیں دیا تھا اور آج میں نے اپنے کالی صاحب کی موقع فالتو اس لئے دیا ہے ان کو بھی شکایت تھی کہ جس کے نام کے ساتھ چشدی آتا ہے ان کو دیا ہے باقی کو نہیں دیا ان کے پاس بندے بہت تھے وقت تھوڑا تھا جگہ نہیں تھی اس لئے ان کے بارے میں میں تجمیز دی تھی کہ ان املاک کو بھی وقت دے اس کو بھی وقت دے لیکن وہ نہ دے سکے آج پانچ منٹ وقت ہے اس سلسلے میں دے رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ سید الانبیاء والمسلین وعلالہ واسخابہ وآہل بیتہ اجمائین ما آتاکم الرسول فاخوزوہ وما نہاکم عنہ فانته واتقاللہ ان اللہ شدید الاقام صدقاللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمن سلو علیہ واسلم تسلیم صلاة وسلام علیک وآلہ علیک وآلہ سیدی یا حبیب اللہ موزز حاضرین اکرام سبحان اللہ حضور شہزد غسل ورہ سبحان کہ سٹیج پر آپ کی موجودگی میں بیٹھ کر سننا ہی بڑے عزت والوں کا کام ہے بڑے کرم والوں کا کام ہے آپ کی شخصیت ہی ایسی شخصیت ہے تیرا ذکر ہو تو جزا ملے تیرا فکر ہو تو شفا ملے تیرا نام لون تو بقا ملے تجھے تھام لون تو خدا ملے شیخ طریقت کے حکم سے آج چند کلمات تھے یہ بات میں سید الاتقیہ سید الاسقیہ اکس حسن رسول گوہر زہر بطول ثانی مرتضی نور نور خدا رہبر اتقیہ مرقز اصفیہ شہید وفا مرجع اہل حق اہل بیت نبوت کے پیشوا نبی مکرم کے جانشین سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ سلم کی آطاعت میں ہر ہر ترازو پہ پورا طل کے دکھایا ہے کیوں کہ حضرت سید الشہداء امام حسین نے اگر لڑائی کی ہے تو سرکار سرکار فرمان مطابق کی ہے اور امام حسن نے اگر صلح کی ہے تو سرکار کے فرمان کے مطابق کی ہے کیونکہ امام حسن اکس مصطفیہ ہیں تو آپ کی مثال بھی میں اس طرح دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مخارش شیف کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پوری دیوار کو بنا دیا گیا ہو اچھی طرح سے سوار دیا گیا ہو سارا اس کا کام مکمل کر دیا گیا ہو مگر وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو اور دیکھنے والا دیکھے تو بڑا تعجب کرے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ نہ جانے کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس ایک اینٹ کو میں محمد نے آکے پورا کیا ہے اور میں خاتم النبی جین بن کے آیا ہوں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے کو دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پہلے خلیفہ بنے دو سال اور چار مہینے آپ نے خلافت کی پھر اس کے بعد حضرت مرتضی خلیفہ بنے چار سال نو مہینے آپ نے خلافت کی اس ساری کو اکٹھا کیا جائے تو انتیس سال اور چھ مہینے بچتے ہیں اب یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت وہ تیس سال لکھا ہے ہوا آخر خلیفہ راشدین بن السجد کہ جو آخری خلیفہ راشد ہے وہ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناصم جو خلافت ہے وہ ثابت ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سرکار نے نبوت کی دیوار میں آخری ان کو لگا کر نبوت کے کام کو مکمل کر دیا ہے اور اس کو پورا کر دیا ہے اللہ کے حکم سے تو میرے امام حسن نے میرے پیروں کے پیر نے میرے شیخ طریقت کے جد عالی نے جس کو سید الاسخیہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں امام حسن نے یہ چھے مہینے کی جو خلافت کی اینٹ رہتی تھی اس کو لگا کے خلافت راشدہ کی مدد کو پورا کر دیا تو بیسے بھی جو خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ خلفن سے ہے اور وہی ہوتا ہے جو نیابت کرنے والا ہوتا ہے تو عام آدمی کا کسی کا خلیفہ ہو تو اپنے پیر کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے یہ خلیفہ عام آدمی کا نہیں ہے یہ خلیفہ محمد عربی کا ہے یہ عام آدمی کا بیٹا نہیں ہے شہزادہ فاطمہ تُزہرہ کا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے مولا مشکل شاہ کا بیٹا ہے تو آپ نے کتنی سرکار کی اطاعت کی ہوگی کہا سرکار نے کہہ دیا تیس سال تو نہ ایک دن اوپر جاؤں گا نہ ایک دن پیچھے رہوں گا حضرت مولا مرتضی نے شہادت قبول کی مگر خلافت کو نہیں چھوڑا کیونکہ ان کی خلافت برحق تھی اور حدیث مصطفیٰ کے ان مطابق تھی کہا اب صرف چھے میں ہی نہیں رہ گئے وگر میں اس کو قبول بھی کروں گا اور اپنے نانا محمد کی حدیث کو پورا بھی کر دکھاؤں گا اللہ تباری وطالعہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بولنے میں کہنے میں کمی رہ گئی ہو تو میرے پیر و مرشد ہیں وہ سرطار خوب استدلال کیا ہے طبیعت خوش ہو گئی اللہ کریم جزائی خیر عطا فرمائے بخاری کی جس حدیث کی اشارہ کیا ہے وہ بخاری کتاب المناقب کے اندر باب ختم نبوت وہ چپٹر کا نام ختم نبوت ہے معلوم آج سو بارہ تیرہ سو ورس پہلے ہی اس کا معنی یہی سمجھا جا رہا تھا سب سے آخر نبی گنتی کے لحاظ سے بھی مرتبے کے لحاظ سے بھی بلندی کے اعتبار سے بھی اس حدیث کے دو شار جملے میں ارز کرتا ہوں ایک قاعدہ ہے جس وقت تشبیح دینے کسی چیز کے ساتھ کہ اس کا قد سرب کی مانند ہے وجے شبہ دیکھنی پڑے گی کہ تشبیح دینے کی وجے کیا ہے سیدھا اور لمبا ہونا اس کا گولائی نہیں ہے اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے حسن وجے شبہ ہے تشبیح کے چار ارکان ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کو تشبیح دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اس کا نام ہے مشبہ بہی ایک عرف تشبیح ہوتا ہے جس ہے مثل مانند کی طرح گویا کے یہ عرف تشبیح ہے اور ایک ہوتی ہے وجہ شبہ جو دونوں میں مشترک ہوتی ہے مشبہ میں بھی مشبہ بہی میں یہ صرفت ایسی ہوتی ہے دونوں میں مشترک ہوتی کمبائن ہوتی ہے کسی کی نری ایک کی نہیں ہوتی مثل جو کہا اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تھوڑا وقت لگے گا لیکن بات سمجھائے بات کو سمجھ آنا چاہیے یہ انشار ارکان میں ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہوتی ہے مدار حکم بھی وجہ شبہ ہوتی ہے جو آپ کہیں کہ اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا تشمیح دینے کی وجہ کیا حسن حسن جو ہوگا یہ اصولی طور پر یہ ایک ایسی چیز ہے جو بدار حکم ہے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں پھر جس کو تشمیح دیتے ہیں دیکھنا وہ مفرد ہے یا مرقب ہے کئی چیزیں مل کے ایک تو اللہ خاص بتائج پڑھا ہے پھر ڈڈو بیٹھا ہونا یہ تشمیح دی ہے ناک کو چہرے پر جیسا کہ کسی چٹان پر مہنڈک بیٹھا ہوا ہو یہ تشمیح مرقب بل مرقب ہے آسمان پر چاند اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ میرے بادشاہ کے دربار پر کالین بچھا ہوا ہے نیلے رنگ کا اور بیچ میں میرا بادشا بیٹھا ہوگا تشمیح مرقب بل مرقب ہے یہاں دیکھنا اس سرکار نے تشمیح دی ہے وہ کس کو دی ہے مشبہ کون ہے مرقب اِنَّا مَسَلِي وَمَسَلَ الْاَنْبِيَائِ مَسَلَ پر مَسَلَ الْاَنْبِيَائِ نصب پڑھنی ہے کیونکہ اس قاتب جو ہے مَسَلِي پر ہے مَسَلِي میں گو کسرہ ہے لیکن جس وقت کوئی قلبہ صحیح الْآخر یعظمین متقلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا احراب تقدیری ہوتا ہے یعنی فرض کر لیا جاتا اِنَّا مَسَلِي وَمَسَلَ الْاَنْبِيَ اصل تو اس کا معلوم نصوب ہے نا مَسَلَ الْاَنْبِيَ نبیوں کی مثل ایسی ہے کَمَسَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ میری اب کا نبیوں کی مثال مل کے مشبہ کیا ہے سرکار کی ذات پاک سرکار نبیوں کی نبوت اس کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ ایک آدمی اس نے مکان بنایا ہو فَأَجْمَلَهُ وَأَخْسَنَهُ اس کا اچھی طرح سے کلر کریم لے پا پوتا سب اچھی طرح کیا ہو اور اِلَّا مَوْضِ لَبِنَةٍ فِي زَاوِيَةٍ ایک گوشے میں ایک بڑی ہو تو فَأَنَّاسُ يَتَعْجَبُونَ لَهُ يَتُوفُونَ بِهِ بندے اس کے گردہ گرد تواف کرنے لگ جائیں اور حیرت کا اظہار کریں یار کمار کر دکھایا لیکن اس ساتھی یہ کہیں هَلَّا وُدِتَ حَاذِهِ اللَّبِنَا یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی فَأَنَا تِلْقَ اللَّبِنَا میں وہ اینٹ ہوں تشبیح مرقب کو دی کس کے ساتھ دی مرقب کے ساتھ یعنی مکان ہو لیپا پوتا ہو ٹیپ کا بند مارا گیا ہو خوبصورت بنایا گیا ہو پینٹنگ کی ہو ڈسٹیمپر کیا ہو جو حسن کے وسائل سارے استعمال کی ہو تشبیح مرقب کو یعنی کئی چیزوں کے ملنے سے ایک چیز بنائی اس کو کئی چیزوں کے ملنے کے ساتھ جو اس کی شکل بنی اس کے ساتھ تشبیح دی وجہ شبہ کیا ہے ختمِ نبوت مجھے شبہ کیا ہے ختمِ نبوت پتائے کسی معصول چیز کے ساتھ کسی معلوم چیز کو تشبیح دینا اس کی غرض کیا ہوتی ہے کہتے ہیں میں کیونکہ اس طرح گلہ سنائیاں جس طرح کسا پیازے پترہ کی مادد پلانی اور گلان لاجیا کوئی سمجھ آئیے ہوتا ہے وہ معلوم ہے لیکن جس طرح مادد پلانی محسوس ہے کسی معلوم چیز کو محسوس کے ساتھ تشبیح دینا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے غبی سے غبی کندزین سے کندزین آدمی ہو اس کے سمجھ میں آئے جائے بات لیکن قائدہ کیا ہے جو وجہ شبہ ہے وہ موجود ہو تو تشبیح کا بھی اس نے اقرار کر لیا ہے مشبہ بھی کا بھی اقرار کر لیا ہے لیکن وجہ شبہ کا اگر انکار کر دے تو نہ وہ مشبہ کا قائل رہا نہ وہ مشبہ بھی کا قائل رہا مشبہ کیا سرکار کی اپنی نبوت سارے نبیوں کی نبوت یہ مل کے کیا ہے ایک مرد کی مانندہ جیسے مکان بنایا ہو اب ختم نبوت کا انکار کرے وہ پہلے سارے نبیوں کا بھی منکر ہے سرکار کا بھی منکر ہے سمجھا یہ بات یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو اس وقت انہوں نے بیان کیا ہے لیکن سرکار نے کتنے پتے سے اس کو بیان کیا تاکہ کندزین سے کندزین آدمی بھی جب سنے اس کے عقل کے اوپر ہی درے پردے پڑے ہوئے سارے اٹھ جائیں